باتہ لوگوں میں جذبہ اتنا ہے جوش اتنا ہے لوگ حقیقت شناس ہو گئے ہیں شعور آ گیا لوگوں کی سوچ چینج ہو گئی ہے اور اس پر وہ رک گئے ہیں اور کسی میں یہ جذبہ یہ شعور اور سوچ پیدا کرنا جو حقیقت سے بلکل قریب ہو تو کیسے لوگوں میں احساس نہیں ہو فیلنگز ہیں لوگوں کی جیسے انہوں نے سیالکوٹ کے جلسے میں رکاوٹ کی کوشش کی ہے نا تو لوگ آج پوری فورس اور پوری تیاری سے آئے ہیں کہ اس میں ایسی کوئی رکاوٹ ہوئی تو ہم نے مطلب کیا اس کے اتدابیر کرنی ہے ٹھیک ہے نا تو لوگا سلام علیکم اسلام فیصلباد سے اچھا جو دوبی گارڈ کا گرونڈ ہے اس کا پیٹ جو مکمل ہو چکا ہے لوگ جو ہے گھر بیٹھنا شروع ہو گئے ہیں تو کیا سمیتی آج کی جلسے کو ظاہری بات ہے لوگوں میں جذبہ اتنا ہے جوش اتنا ہے لوگ حقیقت شناس ہو گئے ہیں شعور آ گیا لوگوں کی سوچ چینج ہو گئی ہے اور اس پر وہ رک گئے ہیں اور کسی میں یہ جذبہ یہ شعور اور سوچ پیدا کرنا جو حقیقت سے بلکل قریب ہو تو کیسے لوگوں میں احساس نہیں ہو فیلنگز ہیں لوگوں کی دیکھیں جیسے انہوں نے سیالکوٹ کے جلسے میں رکاوٹ کی کوشش کی ہے نا تو لوگ آج پوری فورس اور پوری تیاری سے آئے ہیں کہ اس میں ایسی کوئی رکاوٹ ہوئی تو ہم نے مطلب کیا اس کی تدابیر کرنی ہے تو لوگوں کے سچے جذبیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کی اوپر سے رحمت ہے تو سب کی وہ حفاظت کر رہا ہے تو اسی طرح تاریخی جنگیں بھی جو ہوئی تھیں اسی طرح کسی میں کام جا بھی کسی میں ناکامی دیکھا نا محمد قاسم کا اس سترہ سال کے وہ اس نے کر دیا تھا تو یہ تو ہوتا رہتا ہے لیکن حقیقت یہی ہے جو یہ ہمیں آج ہمارا لیڈر بتا رہا ہے قائد عظم کے بعد جیسے کہ آپ نے کوئی دیرے پہلے دیکھا کہ خان صاحب کا پورتقبال استعبال کیا گیا ہے تو کیا سمجھتی ہیں زائرہ لوگوں نے کرنا ہی ہے پورتقبال استعبال کرنا ہی ہے کیونکہ لوگ آپ دیکھیں کبھی ایسا تاریخ میں ہوا ہے کہ پوری کبینہ جو ہے وہ ریزائن کر دیں ہوا ہے کبھی ایسے سپیکر ڈیپٹی سپیکر وزیر سب کر دیں پوری کبینہ خالی ہو جائے یہ تھوڑی ان کے لیے یہی کافی بات ہے عمران خان کی یہی جیت ہے انشاءاللہ فائدہ من ثابت ہوں گے کیونکہ وہ جوش لوگوں کا کم ہی نہیں ہونے دیتے کوئی شہر انہوں نے نہیں چھوڑا ہر شہر میں بڑھ سے بڑھ کر ان کا جلسہ ہوتا ہے جیسے سیالگورٹ میں انہوں نے رکاوٹ ڈالی وہ چھوٹے گراؤنڈ ہیں بشک چلے گئے کرکٹ گراؤنڈ میں لیکن وہاں انہوں نے تین گھنٹیم انتظام کیا تو یہ جذبے کی بات ہے اس سے بڑا کیسپ گوتا سکتا ہے شہواز گورنمنٹ آئی تھی کہ عمران خان نے مہنگائی کی وئے ہم مہنگائی کو کم کریں گے لیکن مہنگائی کو کنٹرول بجائے وہ مہنگائی کو بڑھا رہے ہیں ظاہر اور اندر سے کمزور ہو گئے ہیں غلط طریقے سے آئے ہیں نجائز طریقے سے آئے ہیں ان کا پتہ ہے کہ ہماری حکومت جو ہے نا وہ بھی ڈامان ڈول ہے کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے تو مہنگائی کام انہوں نے کیا کرنی ہے وہ خود ہی اتنے مطلب کیا کہتے ہیں افسردہ ہو گئے ہیں اندر سے کمزور ہو گئے ہیں